مرد ہو یا عورت ہو پڑھنے سے نہیں منا کیا لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ دس سبجیکٹ سے دوسرے پڑھ سکتے ہو جس میں سائنس ہے بائیولوجی ہے میٹس ہے کیمیسٹری ہے آرٹس ہے اٹسکٹر اٹسکٹر تو آپ ایک قرآن نہیں پڑھتا ہے ادھر جو ہے آپ نے اللہ کا جو میسج ہے اس کو اگنور کر دیا تو یہاں پر نقصان ہو جائے نقصان کیسے ہوگا انسان کہے گا یارب میں تو دنیا میں دیکھتا تھا اور آج کیا ہوا کہ میں قیامت کے دن اٹھا ہوں اور مجھے کچھ نظر نہیں آرہا میں تندہ ہوگیا تو اللہ 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 ہماری آیات تمہارے پاس آئی تھی تم نے ہماری آیات کو اگنور کیا تو لو آج ہم نے تمہیں اگنور کر دیا بھولا دیا جاؤ تو میں بس یہ کہتا ہوں کہ میں خود جو ہے وہ سائیکالوجی کا سٹوڈنٹ ہوں بزنس کا سٹوڈنٹ ہوں کیمبرج سے میں پڑھ رہا ہوں تو آپ وہ بھی پڑھو سب کچھ ساتھ پڑھو لیکن قرآن بھی پڑھو ساتھ آپ حدیث بھی ساتھ پڑھو سارا کچھ بیلنس کرو کیونکہ آپ کی یہ بھی ضرورت ہے آپ کی یہ بھی ضرورت ہے سائنس ہے اگر سائنس میں میڈیکل ہے یہ سائنس ایک سبجیکٹ ہے قرآن میں ایک ہزار آیات جو ہیں وہ سائنس پر ہے یہ بھی ادھر سے نکلا ہوا ہے تو سب پڑھو لیکن قرآن کو اگنور نہیں کرنا پہلی پریورٹی جو ہے وہ قرآن ہے یہ بھی ساتھ ساتھ لے کر چلو